بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے کریں گے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں ہماری کپاس کی پیداوار بہت کم ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہات کیا ہیں اس حوالے سے ہم جناب رانہ مشتاق صاحب سے بات کریں گے جی رانہ مشتاق صاحب بتائیے گا کہ کپاس کی پیداوار کم ہونے کی کیا وجہات ہیں پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور پاکستان کی اکانوے کا جو بیس ہے وہ زراعت ہے اور زراعت میں سب سے اہم جو پاکستان کی پروڈکس ہوتی ہے وہ کارٹن ہوتی تھی آپ کو پتہ کہ پاکستان برنے سے پہلے یہ پنجاب چاہیے سکھوں والا کا پنجاب مشریف پنجاب اور ہمارے پنجاب یہ کارٹن بیلڈ کے طور پر مشہور ہوتا ہے یہاں سے کارٹن جا کر جو انگلینڈ کی ٹیکسٹائی ملے ان کو یہ رن کرتی تھی اس کے بعد یہ کارٹن ہمارے پاکستان میں سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں بھی یہ کاش کی جاتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ مختصران یہ کہیں گے اس کی تحریک بہت بڑی ہے اور اسی کارٹن کی منات پر ہمارے ملک کے اندر کی کوئی پانچ ساو سے زیادہ جو نا ٹیکسٹائی ملے جو نا وہ تینات ہوئی تھی لگائی گئی تھی اس کے ایو خان کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ گرین جو نا جو ہمارا دور تھا وہ جس میں ہماری پاکستان کی ایک آنوے جو نا وہ جی ڈی پی ٹویٹس سے زیادہ چلا گیا تھا لیکن ہوا کیا کہ جب یہ انڈسٹریلسٹ آیا ہے ہمارے ملک کے اندر جنہوں نے حکمران طبقہ جو کارپور سیکٹر سے تلق ہے انہوں نے ایک بڑے ہی سوچ سمجھے طریقے سے اور ایک بڑے ہی میں کہتا ہوں سازش کر کے پاکستان کی ایک آنوے کی اور پاکستان کی ایگری کلچر کو اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تباہ برباد کر دیا ہے مانگر صاحب اس کی سب سے بڑی وجوات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بڑے ہی سوچ سمجھے طریقے سے جو ہماری جو کارٹن پروڈکس تھی ہماری جو کارٹن کی فسلتی کپاس کی جو فسلتی اس کو ختم کیا گیا اس کے کیا انہوں نے طریقہ کیا پاکستان میں کہا ایک جنوبی پنجاب ہے اور نارت جو جو ہے سندھ ہے جیسے سکھر ڈیوین ہے پنجاب ہے میں ملتان ڈی جی خان ڈیوین سائیوال ڈیوین اور بہاول پروڈ ڈیوین اس کو کارٹن بیل کے نام سے مشہور ہوتا اور یہاں سے پائیس ہزار بائیس لاکھ سوری بائیس ملین جو ہے وہ کارٹن جو ہے نا وہ گانٹے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے تھی اور ہزاروں جینک فیکٹیاں ہوتے تھی لیکن اس کے ساتھ لوگوں کا روزگار چلتا تھا اور پاکستان یہ کارٹن ایکسپورٹ کرتا تھا کتنی کروڑ جو ہر سال جو ہے وہ ہمیں کتنا زر مبادلہ ہوتا تھا لیکن جب سے یہ نواز شریف آیا ہے اور نواز شریف نے آتے ہوئے یہ کیا کیا کہ وہ کارٹن بیلٹ میں جو دوسری شگر ملنے لگانے کے جو پبندی تھی اس نے وہ پبندی کا قانون ہی ختم کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے جنوبی پانجاب میں جس میں بہاول پر ہے رحیم جار خان ہے ملتان ہے میہ چننو ہے سیوال ہے خان سیوال ہے یہاں سے جو ہے وہ شگر ملے لگنے شروع ہو گئے اب نواز شریف کی شگر ملے کبالیاں وہ ہیں سارے معاملات آپنا سارا مدہ آپ نواز شریف پہ ڈال دیتے ہیں شگر ملے زرداری صاحب کی بھی ہیں شگر ملے چودری برادران کی بھی ہیں شگر ملے جانگیر ترین کی بھی ہیں اور اب یہ جو کٹا کھلا ہوا ہے اس میں سارے شگر مل مافیا کا ذکر ہے نا تو صرف آپ میہ نواز شریف کو لے کے آجاتے ہیں کہ جب سے وہ آئے تو انہوں نے یہ کیا اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ کس دور میں پابندی ختم ہوئی ہے کیونکہ پہلے تو جنوبی پنجاب میں شگر مل لگانے پہ پابندی تھی لیکن اب وہاں پہ جال بچا دیا گیا میں اس لیے نواز شریف کو موریل ازام ٹھڑاتا ہوں کیونکہ یہ نواز شریف کی ملے ہی زیادہ تر کانٹن بیلٹ میں ہیں یہ جانگیر ترین کی ہیں یا اس کے بعد ہیں نواز شریف کی ہیں باقی جتنے چودری برادران ہیں اور جو دوسرے مافیا ہے شگر ملوں کا ان کی کانٹن بیلٹ میں ملے نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ کہ سپریم کورٹ میں یہ کی کیس بھی چلتا رہا ہے ہائی کورٹ میں بھی کیس چلتا رہا ہے کیونکہ نواز شریف نے جو دوسری ملے تھی جسے سرگودہ میں تھی اس کے بعد جو دوسری تھی یہ جو کنورٹ کرا تھا اس کے بعد اپنے رحیم جار خان میں باول پہنچ جس کو عدالت نے روکا تھا اور اس وقت پرائیم ایسٹرہ پاکستان تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ کسی صورت میں بھی اپنی مل جو ہے وہ رحیم جار خان ملا جا سکتے ہیں اور اس کا جو پلینٹف تھا اس کا جو کیس کیا تھا وہ کس نے کہا تھا اور اس کا وکیل کون تھا وہ اتداد ایسن صاحب تھے ہائی کورٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جنہیں یوب صاحب نے جب یہاں پہ پانچ سو ٹیکسٹائل ملے لگائیں تھیں اب ان کی تعداد کو اندازہ ہے کم ہو کے کتنی رہ گئی ہے میں کہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال ہے جو ہے نا وہ ابباب سیونٹی پرسنٹ جو ٹیکسٹائل ملے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو جننگ ملے تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں اور اس کا یہ نتجہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر جتنا ہیں ٹ انگلیز دیش چلی گئی ہیں یا اس کے بعد جو دو ہمارے ایشیا کے دوسرے جو ممالک ہے اس میں چلی گئی ہیں کہ ہمارے کنٹر بھی نہیں ہے اور یہ کنٹر ہماری جو بائیس لاث میلین ہماری کنٹر ہوتے تھے آپ وہ میرے خیال ہے وہ میرے دس کے یا باری کنٹ رہا ہوتے نہیں اس کا یہ طریقہ کیا کہ ایک بڑے سوچے سوچے سمجھتے یہ طریقے سے ہمارے ملک کے جو کنٹر بیج تھا اس کو ختم کیا گیا اور ایسا کنٹر بیج انٹروڈوس کیا گیا کہ ہمار اور پردانس کرنے کی طاقت نہیں اس لیے کارٹن لوگوں کے کسانوں نے ان کی کھڑی کھڑی فسلیں تباہ ہو گئی ہماری جو سپری ہے جو ہمارے جو ہے نا لوگوں جو کسانوں کو سپری دیا جاتا ہے وہ ناکس طریقے سے استعمال دیا گیا تاکہ یہ اس طریقے سے اس کا فسل کرتے ہیں حکومتوں نے دیا میرے بھائی اگری کلچر نے دیا ہمارا اگری کلچر کا شعبہ ہے اگری کلچر کی وفاقی وزارت بھی ہے سبائی وزارت بھی ہے ہر صوبے میں وزارت ہے تو وہ اندے تھے ان کو نہیں پتا تھا یہ بیج ناکس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی جو وزیر بنے آج تاکہ زراد کے ان کا زراد سے کوئی تلق بھی نہیں رہا مقصد آپ دو نظر محمد گندل اس کو وزیر بنا دیا اور اس کے بعد نواز شریف کے دور میں کون تھا وزیر جو ہے نا اس کو بنا دیا یعنی کہ میسے کلی اوپر سے ناکس محمد گندل کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ ذمیدار ہے نہ اس کی ٹیکسٹائل مل ہے نہ اس کی شوگر مل ہے تو اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ناکس بیج دیا وہ تو نیچے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے نشان بھی کرنی ہوتی ہے کہ یہ ناکس بیج ہے اس سے فصل تباہ ہو جائے میں کہتا ہوں اگر پاکستان کے اندر ایک آنیسٹ کمپیٹنٹ اگر افسران ہوتے ہیں اور یہ لوگوں تھے تو پاکستان کو ترقی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن ہمارے ملک کے اندر یہی ان کمپیٹنٹ افسرانے کے جو کمیشن لے کر جو ہے وہ انہوں نے یہ سب کو تباہ برباد کر دیا اور وہاں کچھا خوئے کے لیے وہاں بکد ہے پجاب سیٹ کار پوشن کے ساتھ جو ہے نا گاؤں جو ہے انہوں نے ہائر کار رکھے ہیں وہاں سے یہ کارٹن بیج ہوتے تھے کیونکہ میں بزاتے خود وہاں سے جا کر اپنا جو ہے نا بیج لے کے آتا تھا میہ چننو کے ساتھ جو ہے ان کا لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا ان کا بیج بھی آپ کاش کار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کارٹن جو ہے نا وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو خراب بیج اس کے بعد خراب دوائیں جو دیتے ہیں جو زہر جو مارنے والی دوائیں جو کسانوں کو دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا ناکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کارٹن جو ہے بیلٹ میں جو شگر ملے لگی ہے جس کی وجہ سے کسانوں نے اب کارٹن کاش کرنے بھی بند کر دیئے اور اس کی طرح لوگ وہاں گنہ کاش سب یہ طریقے سے پاکستان کی یہ کارٹن انڈسٹری یہ ٹیکسٹیل انڈسٹری اس کو تباہ کر دیا گیا اور اسی وجہ سے آپ امران خان کو مجبوراں جو ہے وہ انڈیا سے وہ جو ہے نای پور کرنا پڑا کبھی یہ یوکرائن سے کرتے ہیں کبھی یہ ریشن ستاکہ ہماری جو کارٹن انڈسٹری رہ گئی ہے ہم اس کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کارٹن کا جو بہترین جو ہمارے جو ملے تھی گول احمد تھی اور جو الکرم تھی وہ پاکستانی کارٹن استعمال کرتے ہیں لیکن آج کے لئے آپ ان کی دیکھیں یا وہ مصر سے مطلب مگوارے ہوتے ہیں یا وہ جو رشیہ سے مگوارے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس لیول کی وہ ہمارے جو ایک خاص قسم کی جو کارٹن پیدا ہوتی وہ پیدا بھی ہونا بند کر دیا جو دنیا بارے میں مشہور ہوتا تھا پاکستان کا کارٹن جو ہے وہ جو کپڑے ہیں اور کارٹن کی جو پوری جورہ میں مشہور ہوتا تھا لیکن آج کل لو کارٹن بھی نہیں ہوتی اور اسے ہماری بیرزگاری بار گئی ہمارا جو زہر مبادلہ میں کہہ تو آج کل جو وزیر ہے ہمارے سید فخر امام ہیں ان کا ایگری کلچر سے بہت گیر اتر لے کے لیکن وہ انتہائی سست آدمی ہیں میں کہہ تو عمران خان کو کہ ایسے آدمی کو جو ایکٹیو آدمی ہو جو زراعت کو جانتا ہو اور زراعت کو میں کہتا ہے اگر اس پاکستان میں بہترین ترقی کرنی ہے وہ صرف دو ہی شعبے ہیں ایک زراعت ہے اور دوسرا جو آئیلنڈ گیر سیکٹر ہے اگر پاکستان امران خان تمام ملک کو جو چھوڑ کے صرف دو اداروں کو ٹھیک کر دیں ایک پی آر سی جو ہماری جو ہے اور دوسرا او جی ڈی سی ایل اور جو پارکو وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں اگر انہوں پر توجہ دے دیں میں کہہ دو پاکستان فوراں جو نہ ترقی کر سکتا ہے پاکستان کی تمام یہ مسائل جو انہوں حل ہو سکتے ہیں دو اداروں کو ایفیشن بنانے سے بہت بہت شکریہ رہانہ صاحب ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ہمارا زری ایگری کلچر کا پورا ایک نیٹورک موجود ہے این اے آر سی ایک ادارہ ہے پی آر سی ایک ادارہ ہے سارا سال وہاں پہ ہمارے جو زری ماہرین ہیں تحقیقات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری فصلوں کے لیے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے ناچھے سپری دستیاب ہوتے ہیں جہاں تک سپریے کا معاملہ ہے یہاں ڈنگی کے لیے جو سپریے کیے گئے وہ بھی دو نمبر تھے فصلوں تو بچاری بے جان ہے بے زبان ہے جاندار تو ہوتی ہیں لیکن بے زبان ہوتی ہیں یہاں انسانوں کو اچھا سپریے نہیں ملتا اچھی میڈیسن نہیں ملتی تو فصلوں کو کیسے اچھی سپریے یا اچھا ان کو میڈیسن مل سکتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ کپاس کی فصل کو بچانے کے کپاس کی پیداوار کو بچانے کے لیے ہم نے ٹی وی پہ اشتیار سنے کہ جی امریکن سنڈی سے بچانے کے لیے کپاس کے اوپر فلان سپریے کریں فلان سپریے کریں لیکن در حقیقت ہمارا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارا لینڈ لارڈ جو نظام ہے جو گروپ مسلط ہیں اصل امریکی سنڈی وہ ہیں اور ان پہ کسی قسم کا کوئی سپریے کام نہیں کرتا رانا مشتاق صاحب خود زمیدار ہیں انہوں نے اصل بات بتائی اور ٹیکسٹائل کا شعبہ تباہ ہو کے رہ گیا سیونٹی پرسنٹ جو ہیں ٹیکسٹائل ملز اس وجہ سے بند ہو گی چونکہ کپاسی کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہو گی اور سارے کی ساری جو ہے مجبوراً لاچار بلیک میل کر کے کاشکار کو گنے کی طرف لگا دیا گیا تاکہ بڑے لوگوں کی شکن ملوں کے باہر ٹریکٹر ٹریکٹر ٹرالیوں کی لمبے لمبے لینے لگی رہے اور کاشکار بلیک میل سمشاد مانگٹ اور رانہ مشتاق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ